موسیقی کہتے ہیں کہ ستی کے ساتھ کوئی لاز پر اس طرح سے بیہار ہو رہا تھا اسی نے ادنے میں بادل گرجنے لگے کالے کالے بادل بڑی تیج گرج نہ کرنے لگے بھگواتینِ کامہ راج اس گفہ سے کام نہیں چلے گا اپنے لوگوں نے گریہستی تو بسا لی ہے لیکن کچھی ہے پکی گریہستی بتائیے بولے بھگوان کی پکی کرنے کے لیے اور کیا کرنا ہوتا ہے گریہستی کو گاڑ بنانے کے لیے پکی بنانے کے لیے ہم اتنا سب تو کر رہے ہیں اور کیا کرنا ہوگا بھگواتین نے کہا مہاراج گریہستی کے لیے پہلے گریہ ہونا چاہیے تو پہلے گھر تو بنائیے گفہ میں رہ کر کے کب تک ہم لوگ گریہست کہے جائیں گے یہ تو سادو سنیاسیوں کا تپسویوں کا سنیماسستان ہے آپ میری مانیے گھر بنانا شروع کریے کا گھر بنانے کا کارن یہ دیکھئے بادل اومڑے چلے آ رہے ہیں گرجنا نہیں سنائی دے رہی ہے آپ کو مہتی وادی نو بھی تھی مام میں گھوت تھا پنا کدھرت یہ جو بادل اومڑے ہوئے ہیں اس سے میرے من میں بہت بڑی بھیتی آ گئی ہے بہت بڑا بھے ہو گیا ہے اس لیے آج میں آپ کو کہہ رہی ہوں میری بات کو مان لیجیے اور گھر بنانا شروع کر دیجیے بھگوان کو ہسی آ گئی بھگوان بولے کی بادل سے ڈر کر کے تم گھر بنانے کو کہہ رہی ہو نا انہوں نے کہا جی بلکل برشا ہو جی ہوگی گفہ میں پانی آ جائے گا اس لیے گھر بنا دیجیے بھگوان نے کہا ایسا ہے کہ بادل جب بھی برساتے ہیں پانی تو نیچے کی طرف برساتے ہیں اوپر الٹا ایسے نہیں برشا کرتے ہیں نیچے کی طرف ان کی بھونے گرتی ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم تم کو بادلوں سے اوپر والے سکھر پر لے کر کے چلے چلتے ہیں بادل کے اوپر والے سکھر پر جب ہم رہیں گے تو بادل نیچے ہو جائیں گے اور ان کا برسایا گیا پانی تو اور نیچے چلا جائے گا پھر تم کو اس کی گھر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ارے جب ہم نے آج تک گھر نہیں بنایا تو اب آگے کیا بنائیں گے ہم بینا گھر کے گریہستہ بھگوان کی گریہستی میں اور ہم بھکتوں کی گریہستی میں یہی انتر ہے کہ بھگوان کی گریہستی بینا گھر کی ہے اور ہماری والی گھر والی ہے تو بھگوان نے کہا کہ لوگ اس طرح کا اپائے کرتے ہیں جو سمرت ہوتے ہیں وہ اپائے کر لیتے ہیں جہاں بہت گرمی پڑتی ہے سمرت لوگ تھنڈے دیش میں چلے جاتے ہیں چلو ہمالے چلتے ہیں چلو سٹجر لینڈ چلتے ہیں تو ان کو گرمی نہیں لگتی جب تھنڈ پڑھنے لگتی ہے تو گرم دیش میں چلے جاتے ہیں تو گرمی نہیں لگتی ہے جیسے سمرت لوگ اس طرح کا اپائے کرتے ہیں ویسے ہم بھی اپائے کر لیتے ہیں کہ بادلوں کے اوپر جا کر کے رہنے لگتے ہیں تب تو بادل کا ڈر تمہارے مند میں نہیں رہے گا کہو کہاں چلیں سمرو پروت کی کس رنگھلا پر چلیں بھگوٹی نے کہا آپ سے جتنا مشکل ہے ہمیں کہیں نہیں جانا ہم کو تو ہمالے میں ہی رہنا ہے تو بھگوان دس ہجار ورش ہمالے میں بھگوٹی پاربتی کے ساتھ بیہار کرتے ہوئے بیدیمان رہے کہتے ہیں پہلے بھی رہے لیکن پچیس ورش تک اس کے بعد ہمالے کی اوچھی چوٹیوں میں چلے گئے بادلوں کے ڈر سے اور ان اوچھی چوٹیوں میں ایک چوٹی پہ کبھی پھر دوسری چوٹی پہ کبھی کبھی میرو پروت بھی چلے جاتے تھے اور پھر کبھی کبھی بیمان سے الگ الگ شکروں میں پھر تو کبھی کبھی بید دویپوں میں ادھیانوں میں بنوں میں سربتر بھگوان نے برمان کیا بھگوٹی کو سب کچھ دکھایا اور اس طرح سے بیہار کرتے ہوئے بہت دن بیٹھ گئے